موسیقی اس لیے جناب نے مذہب اور خدا کو چھوڑ دیا اس سلسلے میں وہ اپنی کتاب کے پہلے باب کے آخری پیرا گراف اردو کتاب پیج نمبر بیس کے آخر میں فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند لوگ مذہب کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ در حقیقت یہ ترقی کرنے والی سوچ کو روک دیتا ہے اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہ ہوتی جو کہتی ہے کہ آدم اور ہوا دنیا کے پہلے انسان تھے تو جدید عدویات کی اجاد میں آپ پیچھے نہ رہتے جو نظریہ ارتکا کو سمجھے بنا نہیں بنائی جا سکتی تھی یہ عدویات کی بات کر رہے ہیں تو سر آپ اس کے پیرا گراف پہ آپ کیا کہتے ہیں میں اس معاملے میں حیرس سے 100% اگری کرتا ہوں 100% سر اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب نظریہ ارتکا موجود ہی نہیں تھا تو عدویات تو پھر بنتی نہیں تھی نا کیونکہ یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا علاج مالجیک اور دعائیوں کا جب ہم نے سمجھ لیا نظریہ ارتکا کو وہ کہتا ہے نظریہ ارتکا کو سمجھے بنا میڈیسن نہیں بنتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نظریہ ارتکا نہیں تھا تو میڈیسن ہی نہیں تھی آپ ایک سوال پوچھیں مجھ سے سوال کی سوال کو پراپرلی فریز کر سکتے ہیں تاکہ میں پوری طرح سے آپ کے سوال کو سمجھ سکوں جی سنگ سب میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے یہ مان لیا حرث صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تو جدید ارتکا کی اجاد میں آپ پیچھے نہ رہتے یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتکا نہیں ہوا اور انسانی نسل جو ہے حضرت حویٰ علیہ السلام اور عزت آدم علیہ السلام سے چلیے جو نظریہ ارتکا کو سمجھے بنا نہیں بنائی جا سکتی تھی یہ ارتکا کی بات کر رہا ہے میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی آپ سو فیصد اس سے اتفاق کرتے ہیں میرا یہ قویسچن ہے کہ جب نظریہ ارتکا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو عدویات بنتی نہیں تھی اور علاج مالجہ ہوتے ہی نہیں تھا میں اس کا جواب کی دلیل یہ دیتا ہوں میں یہ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا میں اس معاملے میں سب ہی مذہبوں کو استعمال کر رہا ہوں انکلورنگ اس مذہب کو بھی جس میں میں نے چھوڑا ہے ان مذہبوں میں بہت سی جو تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں ان کے علاج لکھے ہوئے ہیں قرآن میں بھی اس کے علاج لکھے ہوئے ہیں اسلام کی جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی ایک انتیسٹائن ہوتی ہے نون مسلم کی سات انتیسٹائن ہوتی ہیں الگ الگ دعائیں رکھی ہوئی ہیں علاجوں کے لیے سیسا میں ماذا چاہتا ہوں میں ماذا چاہتا ہوں میں ماذا چاہتا ہوں موضوع حرس سلطان کی کتاب کو ڈسکس کرنا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ نظری ارتکا کو سمجھے بغیر دعائیں ہی نہیں بنائی جا سکتی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب نظری ارتکا نہیں تھا پھر دعائیاں تو کوئی نہیں تھی اس کا جواب اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے آپ اس کا دفعہ کر رہے ہیں اس کا دفعہ نہیں کر رہے اس زمانے کے مطابق جو لوگ سمجھتے تھے اس سمجھ کے مطابق ہی وہ دوائیوں کا اجاد کرتے تھے اور اس کا استعمال اس زمانے کے حساب سے ہی ہوتا تھا تو تب تو نظری ارتکا نہیں تھا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ جب تک جب تک نظری ارتکا کو آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ دعائی نہیں بنا سکتے تب دعائیاں کیسے بنتی تھیں جو نظری ارتکا آپ ایولوشن کی بات کر رہے ہیں ہاں جی ایولوشن کی ہاں جی کیونکہ ایولوشن کا کانسپٹ تو شروع ہے ڈاروین کے زمانے سے ڈاروین کے زمانے سے جو مجورٹی دنیا تھی اس نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا آج کا جو زمانہ ہے اس میں ہم ڈاروین کے جو تھیوری ہے اس کو ہم ایک فیکٹ سمجھتے ہیں تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کو فیکٹ سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے بغیر جو دوائیاں بن رہی تھی وہ یہ تو کہتا ہے نہیں بن سکتے وہ کیسے بن رہی تھی پھر علی بھائی علی بھائی یہ بتا دیا کہ انہوں نے کہا دیا ہے کہ ہاں بھائی جب ایولویشن کی تھیوری نہیں انٹروڈیوس ہوئی تھی تب بھی دوائیاں تھی اور لوگ اس دور کے مطابق دوائیاں بناتے تھے ملتی تھی اور وہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور تب ایولویشن نہیں تھی سر پھر یہ دلیل احمقانہ ہے نا یہ دلیل احمقانہ ہے انہوں نے مان لیا سر انہوں نے مان لیا کہ ایولویشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہے ایولویشن کا نظریہ تو اب آیا ہے آگے چلتے ہیں چلے ٹھیک ہے سر یہ بات انہوں نے تسلیم کرنی ہے آگے چلتے ہیں اچھا سر اسی سلسلے میں وہ اپنی کتاب کے باب نمبر چار گوڈ ہائپ سیسر خدا کا مفروضہ میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے ڈسکس کی ہے پھر میں سنگھ صاحب سے پوچھتا ہوں ابجیکشن موڈریٹ صاحب ابجیکشن موڈریٹ صاحب جی 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 کلویندر صاحب آپ بات کریں کلویندر صاحب بات کریں گے علی بھائی آپ فموش ہو جائیں علی بھائی علی بھائی ابھی موضوع لے آگے ہیں ایولویشن کا ایولویشن میں میں چلنا نہیں چاہتا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے موضوع نہیں وہ ایک انہوں نے ایک بات کا ذکر کی ہے کہ جب ایولویشن کا لوگوں کو پتا نہیں تھا تو تب بھی تو میڈیسن وغیرہ ہوتی تھی تو حارس کی بات کی ان کو سمجھ یہ آئی ہے کہ جن کو ایولویشن کا نہیں پتا وہ میڈیسن نہیں بنا سکتے تو وہ کہہ رہے کہ جب ایولویشن نہیں میں انٹروڈیوس ہوئی تھی تو تب بھی میڈیسن تو تھی لوگ بناتے تھے مذہبی لوگ بناتے تھے مذہبی بناتے تھے تو ایولیشن نہیں یہاں ڈسکس ہو رہی ہے آگے چلیں ایولیشن بلکل ٹھیک ہے درست جی جی سنگھ ساپ آپ غلط سمجھ گئے ہیں میں ایولیشن نہیں ڈسکس کر رہا تھا میں نے یہی دریل مارڈر کا جو اپنین ہے وہ میری سرانکوں پر چلیں ٹھیک ہے سنگھ ساپ اس کا مطلب ہے آپ مجھے ہمیشہ جو ہے نا اپنا زیادہ ہی کچھ اپنیٹ لے لیتے ہیں اور صورت ہے اپنیپنیٹو جو ہے مجھے رہے کہ کچھ سوان وچھ plans ہیں اگر آپ جو آپ مجھے گئے ہیں سو اپنے چلے پر چلوں ہوں ارگومنٹ چلے پنٹیویٹر ارگومنٹ ڈانٹ بی فرینڈلی مدھ کے سنگ ڈانٹ بی فرینڈلی ٹھیک ہوگے سر اچھا سر یہ لکھتے ہیں گوڈ آئی پسیسز میں یہ جہاں پر گوڈ آف گیپس کا لکھتے ہیں کہ پہلے اتنے خدا تھے وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی اس کی ضرورت نہیں رہی اس کے بعد جب یہ نیوٹن کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی جتید دور کے عظیم الشان سائنسدانوں میں سے ایک آئید نیوٹن تھا جو خدا کو مانتا تھا وہ ایک نہائیت اقل مند انسان تھا اس نے کیلکولہ سجاد کیا تاکہ وہ سیاروں کی حرکت کو جان سکے اور اس پر کام کر سکے وہ اس عمل میں کامیاب بھی ہوا تمام حساب مکمل ہو گیا لیکن وہ کشش سکل کی وجہ سے چند سیاروں کے دائروں پر پڑھنے والے اثرات کا حساب نہ لگا سکا جس کی وجہ سے اس نے ہار مان لی اور یہ کہہ دیا کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے آج ہمارے پاس بہترین عالم فلکیات اور ریاضی دان موجود ہیں اور ہم ہر سیارے میں موجود کشش سکل کے اس رات پر کام کر سکتے ہیں اس لیے اب پوسائیڈن اور نیپچون کی طرح نیوٹن کے خدا کی بھی ضرورت نہیں جو کہ ایک حسائی خدا تھا اگر نیوٹن ہار نہ مانتا اور یہ نہ سوچتا کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے تو شاید وہ آج کل کے ماہر فلکیات اور ریاضی دانوں کی طرح اپنے اس مسئلے کا حل نکال لیتا آج تو ہید پرستو لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہترین اور دانشور دماغ آخرکار مشکل سوالات کے جواب ڈھونڈی لیتے ہیں یعنی آنے والے سو سے دو سو سالوں میں جب سائنچدان اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لیں گے تو پھر یونانی رومی اور نیوٹن کے خداوں کی طرح ان حالیہ خداوں کی بضرورت نہیں رہے گی خدا پر یقین آپ کو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے سے روکتا ہے آپ کو کمزور بناتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی کام مشکل ہو یا جس کی آپ تحقیق نہ کر سکیں یا کسی سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی مزید تحقیق یا جدوجہد کریں آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے اور اس میں آگے کچھ نہیں میں آگے کچھ نہیں کر سکتا پہلے یونانیوں نے یونانیوں نے یہ کیا پھر رومیوں نے پھر رسائیوں نے اور آج کل مسلمان یہ کام کر رہے ہیں کیا آپ کو اس بات پر حیرانگی نہیں ہوتی کیا آپ مسلمان بھی نہیں مانتے تو باقی مسلمان کہاں ہیں مسلمان کم از کم حیاتیات کی میدان میں کوئی نوبل پرائز نہیں جیت سکتے جب تک وہ آدم اور ہوا کی کہانی پر یقین کرتے رہیں گے اور نظریہ ارتکا کو ولد سمجھتے رہیں گے سنگھ صاحب اس پیرا گراف کے بارے میں اپنی رائے بتائیے گا پھر میں اس پر پرٹیسائز کرتا ہوں آپ نے نیوٹن کا ذکر کیا ہے تو میں بھی نیوٹن کو آپ کے ساتھ ملائیں میں نیوٹن کے دو نظریہ تھے ایک اس کا نظریہ تھا سائنٹیفک نظریہ ایک نظریہ تھا اس کا مذہبی نظریہ اس نے اپنی زندگی میں سائنس کے حساب سے بہت کم کام کیا ہے اور مذہبی لحاظ سے اس نے بہت سی کتابیں لگی ہیں اس کی تھیالوجی بھی ہے جو آج کا جو زمانہ ہے اس کا جو سائنٹیفک کام ہے وہ ہزاروں دفعہ پبلش ہو چکا ہے لیکن اس کا جو مذہبی تھیالوجی تھی وہ وہ بالکل کسی نے بھی اس پہ بات ہی نہیں کی ٹونٹی سیونٹین میں ایک پادری نے کوشش کی تھی پروجیکٹ نیوٹن کیونکہ وہ نیوٹن کو اون کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹن کا سائنٹیفک ورک ہے میں اس کو پوری طرح سے تسلیم کرتا ہوں جو باتیں اس نے تھیالوجی کی حساب سے کی ہیں جب اس نے یہ کہا دی کہا ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں سمجھ سکتا وہ اس میں گارڈ کا حصہ ہے میں اس نظریے کو بالکل درست نہیں سمجھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں گارڈ کی ضرور نہیں ہے اس کے آگے والے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کے نتیجوں کا حل نکال دیا بینہ گارڈ کی مدد سے بینہ اس کی تھیالوجی کی مدد سے مطلب آپ آن کرتے ہیں میں نے تسیر پتنا پوچھا تھا یہ بات تس نے بھی کہا دیکھیں نیوٹن کی بات آپ نے کی ہے میں تب ہی نیوٹن کو لے گئے ہیں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا سر میں نے یہ نہیں کہا آپ اس کو آن کرتے ہیں اب میرا question یہ ہے اگر آپ اس کو آن کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں طریقہ اے کے تحت ہم نے یہ بات مان لی کہ حریص صاحب نے اب طریقہ بی سے جائزہ لیں گے نا پہلے method اے لے لیتے ہیں نا پہلے method اے لے لیتے ہیں I will not take method اے چلے نہ لیجئے چلے نہ لیجئے گا میں نہیں آجا سر مجھ پہ تو پابندی نہیں ہے سر مجھ پہ تو پابندی نہیں ہے نا آپ پہ کوئی ٹھوک نہیں مجھے بات تو کرنے دے نا سر مجھے بات تو کرنے دے کہ مجھے اس کا اعتراض کیا ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا آپ پہلے ہی مجھے ٹھوک رہے ہیں تو سر مجھے اعتراض یہ ہے ہم مان لیتے ہیں جس طرح حریص صاحب نے کہا ہے کہ جی خدا اور مذہب یہ روک لیتے ہیں سوچنے سمجھنے سے سوچنے سمجھنے کی صلحیت صلب کر لیتے ہیں پھر اس نے نیوٹن کی مثال دے دی ٹھیک ہے ہمارے سامنے ناؤن ہسٹری کا مزکم پانچ ہزار سال تک کی ہسٹری تو ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے مان لیا کہ خدا کے ماننے والے لوگ تو بیٹھ گیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے جس لئے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایک طبقہ تب بھی موجود تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا ان کو کس نے روکا ہے ستارمی اٹھارمی صدی تک ہمیں ایک بھی سائنٹسٹ نہیں ملتا جو مطلب عظیم مخلوق آپ کی ہے جنہیں ملہدین کہتے ہیں جن کو خدا نے روکا ہوا نہیں تھا سوچنے سمجھنے سے تو سائنس کے میدان میں اٹھارمی ستارمی اٹھارمی صدی تک کیا وجہ ہے کہ یہ آقل ترین مخلوق جو ہے یہ بیٹھی رہی ہے اور انہوں نے بھی کچھ سوچا نہیں ہے اور مذہبی ترقی میں کوئی بھی حسانی ڈالا نیوٹن نے بھی ڈالا تمام مذہب کے لوگوں نے بھی ڈالا اٹھارمی صدی سے آن ورڈ اب تک بھی مذہبی لوگ شانہ بشانہ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں ان کو ان کے خدا نے یا ان کے مذہب نے نہیں روکا یہ جو اٹھارہ سو سالہ ڈیفرنس ہے اس آقل مخلوق کو کس نے روکا ہوا تھا اس نے کیوں نہیں سائنس میں کوئی کارنامہ کیا اگر اس کی یہ دلیل ٹھیک ہے تو ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ مذہبی لوگ کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے اور ملحد لوگ چھا رہے ہوتے سائنس میں تو یہ کہاں سوئے رہے ہیں یہ آقل مخلوق کیا کرتی رہی ہے انہوں نے کیوں ترقی نہیں کی سائنس میں نیوٹن والا کارنامہ کسی ملحد نے کیوں نہیں کیا دیکھیں میں اس کا جواب جو ہے میں ایک اپنین کی طرح پیش کر سکتا ہوں آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ آپ کا حق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے جو سوچ بھی پہ چلنے والے سر آپ اپنی اپنی اپنین نہ دیجئے گا میں ماذا چاہتا ہوں علی بھائی ان کو ایک دفعہ بات کرنے دیں آپ نے اپنی بات رکھ دی ان کو بات کرنے دیں جی جی کرویدر صاحب میرا اس کے بات میں اپنین ہے کیونکہ میں اس زمانے کو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں میں پوری طرح نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس زمانے کے جو کرٹیکل تنکر تھے ان کو میں اس میں جو آپ بات کر رہے تھے جو جو ابو جاہور صاحب کے شاگر تھے مجھے نام تو نہیں میں ان کو بھی کرٹیکل تنکر سمجھتا ہوں میں ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ہی لائن کو جانے والے تھے جو اس زمانے کے کرٹیکل تنکر تھے ان کو دنیا جو ہے ریجیکٹ کرتی تھی ان کی تعداد اتنی کم ہوتی تھی کہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے ان میں میں جو اسلام میں متعزال لائٹ تھے ان کو بھی میں اپنا کزن مانتا ہوں سوچ کے مطابق اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ترقی کم ہو گئی جب تک کہ یورپ میں رنیسانس نہیں شروعا رنیسانس کا مطلب ہے ریبرت ایک نیا جنم اس کے مطابق انہوں نے اس مذہب سے جنگ کی اور مذہب اور سوچ کو الگ کر دیا اس رنیسانس کے بعد ہی انسان نے ترقی شروع کرنی کی ہے میرا یہ میری یہ ایک اپنین ہے آپ کو ایکسپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں جی علی بھائی ایک منٹ ایک منٹ میں یہ پوائنٹ کلیر کر دوں کیونکہ پھر نا آپ دونوں پس جاتے ہیں بات ہوتی کوئی نہیں پسنے وجہ اب یہ ہے کہ علی بھائی نے جب حارس کی یہ بات پورٹ کی ہے کہ بھئی اسی وجہ سے تو مسلمان ترقی نہیں کرتے کیونکہ جہاں پر یہ رک جاتے ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ گاڈ جو موڈرٹ سب موڈرٹ سب معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں اس میں ہر مذہبی کی بات کر رہا جی 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 بذہبی بات نہیں میں بات وہ کر رہا ہوں میں حارس کی بات کتاب کی بات کر رہا ہوں نہیں میں حارس سلطان کی بات کر رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ اس نے دیا اس نے مسلمانوں کا نام لیا اس لیے میں کہہ ورنہ میں آپ کو پرسنل نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حارس نے ایک بات جو کی ہے کہ اگر مسلمان یہ نہ کہیں کہ گاڈ نے یہ کیا ہے تو یہ بھی ترقی کر سکتے ہاں جی حارس نے ایکچولی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم جو ہیں شاید وہ سائنٹیفک اپروچ نہیں رکھتے اور سائنٹیفک نہیں ہے وہ مذہب میں اپنے میں سائنس کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے اس وجہ سے پیچھے رہ گئے علی بھائی کا یہ دلیل ہے کہ سائنس جو ہے اس میں مسلمانوں نے بہت کام کیا اور بڑے بڑے کارنامے ہیں ایون پیجابر بن حیان جو ہے جس کو بانی کہا جاتا ہے کیونیا کا وہ میرا بھی ہی رو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس سائنس بنیادی طور پر وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں علی بھائی کہ سائنس بنیادی طور پر کسی مذہب کی وراثت نہیں ہے میں تسلیم کرتا ہوں اس پہ سب لوگوں نے کام کیا اس پہ سب لوگوں نے کام کیا لیکن ہارے سلطان نے اسپیشلی مسلمانوں کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو سائنس سے یہ تصور روکتا ہے خدا کا تصور حالانکہ ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ پڑے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری رائے ہے کہ ہارے سلطان نے اس کی وضاحت نہیں کئی اس بات کا میرے سے اور ہارے سلطان سے اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہارے سلطان کی سوچ کی وضاحت کر رہا ہوں میری یہ رائے ہے آپ کے لیے سر میں یہی پوچھ رہا ہوں ظلفکار علی صاحب میں نے آپ کے رومے ایک دو ریفنس لگائے تھے نیل والا وہ ایک بار پڑھ کے سنی ہاں ہاں وہ سناتے ہیں ایک منٹ علی بھائی ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے کے سنگھ صاحب ایکچولی یہ بات ایک دفعہ ہارے سلطان سے ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے جی اس نے اس میں اس میں بات کی ہوئی ہے کہ یہ آپ گوگل پہ دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ زیادہ ابھی بھی مذہب والے سائنٹسٹ زیادہ ہیں نوبل پرائز والے یا ایتھیسٹ زیادہ ہیں تو اس نے کہا میں ابھی گوگل کر کے آپ کو بتاتا ہوں علی بھائی نے کہا ہاں بتائیں جب انہوں نے گوگل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آلموسٹ سیون پرسنٹ لوگ ہیں جو ارلیجیس ہیں اور نائنٹی تھری پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس ہیں جنہوں نے نوبل پرائز لیے ہوئے ہیں جنہوں نے سائنس میں کام کیا ہوئے ہیں آج بھی تو اس پہ اس پہ حارت سلطان نے ایک بڑا مزائیہ کمنٹ دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آپ اس کی بات کی وضاحت کر لیجئے گا حارت سلطان نے کہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو مذہبی نوبل پرائز یافتہ ہیں وہ اندر سے ایتھیسٹ ہی ہیں باہر سے نہیں ہیں تو شاید ان کو ان کی اندر سے پتا چل گیا تو اب آپ ان کے اس کمنٹ کی وضاحت اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی ایشو نہیں اور اگر آپ اس کو پاس کر دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ مذہب جو ہے اس نے سائنس کو نہیں روکا اور نہ سائنس نے مذہب کو روکا باقی آپ واضح کر دیں آپ کو بڑا ٹائم ملتا ہے میں واضح کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس جملے سے میرا حیرس سلطان سے ایک سخت ایک صلاف ہے میرا ان سے ایک سخت ایک صلاف ہے ہم کے اندر یہ گنجاش ہے کہ ہم کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسے انسان کا اچھا سائنٹس ہونا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہر انڈویجول پہ ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو انڈویجول سے اس کا تعلق ہے اس کے مسلمان ہونے سے یا نہانو سے نہیں جس طرح جو میتھمیٹیشن صاحب کی بات کر رہے تھے مسلمان میتھمیٹیشن ہے ان کا بھی سائنٹیفک سوچ سے مسلمان ہونے کا نا وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ڈیوارڈ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں پر وہ ایک سائنٹیفک انسان بھی ہو سکتے ہیں دوسرا جو سوال یہ تھا آپ نے سائنٹس کے بات کر رہی تھی آج کل کے جو سائنٹ ہیں سائنٹس ہیں اصل میں شنگ صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں میری بات سن لی بات پوری ہو لینے دیں اس کے بعد علی بھائی آپ ہی بولیں میں اس چیز کو برا سمجھوں گا میں نہیں کریں آپ میں نے روٹ دیا سر میں روٹ دیا ابھی میری ٹرین آف تھاٹ روگ بلکو سوری سوری سور صبردار بھائی میں بڑا ریدم پہ چلتا ہوں علی بھائی مجھے دشمنی میں انفیر ٹریٹ کرتے ہیں بھی میرے فیر انیوی آپ بھی میں کرنے دوں گا جی میں بند کر دوں گا آج کے زمانے کے مطابق ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان میں اسی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ایتیسٹ ہیں جو باقی کے بچے ہیں وہ اگناسٹک یا ریلیجیس ہیں میں آپ کو لیٹر آن کسی اور گفتگو میں میں آپ کو ڈیٹا پیش کر دوں گا پھر آپ اس کا فیٹ چیک کیجئے اگر آپ کا فیٹ چیک ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں اس کے اس اس بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جی کلویندر سنگھ صاحب بات آگے ہیں جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے سائنٹسٹ ہونے میں نوبل پرائز یافتہ ہونے میں سائنس کا تعلق نہیں ہے مذہب کا اور آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ جیسے پیچھے ہزاروں سال سے مسلم سائنٹسٹ کی آپ ریلیجنس سائنٹسٹ چھائے ہوئے تھے تو آپ کے خیال میں آپ جو ایتھی سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس بات سے آگے علی بھائی آپ بات کرتے ہیں کسی کو کنٹیو کرنا چاہتے ہیں یا مزید آگے پوائنٹ رکھتے ہیں موڈریٹر صاحب جی 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 میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تین چار منٹ کی مجھے عزازت دیں کہ میں تھوڑی سی ایک بریک کر لوں تھوڑا سے پانی پی لوں تاکہ ہم اسی انداز سے گفتو کر سکتے ہیں